حسن کا ذہن بلکل احمد مختار جیسا ہے حسن کا ذہن بلکل احمد مختار جیسا ہے جو دل سینے میں ہے وہ حیدر کرار جیسا ہے حسن کا ذہن بلکل احمد مختار جیسا ہے جو دل سینے میں ہے آباد آ رہی ہے تمہاری بھی تو آنی چاہیے میرے پاس یا نہیں ہے وہ اس میں حضاب ایک طرف کرے گا حسن کا ذہن بالکل احمد مختار جیسا ہے جو دل سینے میں ہے وہ حیدر کرار جیسا ہے ذرا دیکھیں تو کوئی سلو کی تحریر کے نکتے ہر ایک نکتہ ستم کی راہ میں دیوار جیسا ہے ذرا دیکھیں تو کوئی سلو کی تحریر کے نکتے ہر ایک نکتہ ستم کی راہ میں دیوار جیسا ہے تو کیا قاسم نے حملہ باد دے پہلے یہ فرمایا متوجہ ہے کیا قاسم نے حملہ باد میں پہلے یہ فرمایا میں وہ ہوں جس کے بابا کا کلم دنوار جیسا ہے کیا قاسم نے حملہ باد میں پہلے یہ فرمایا میں اپنے شیر کا ذمہ دار ہوں تمہارے بللے کا ذمہ دار نہیں ہوں جو کہیں کو بھی جاوے میرا شیر سیدھا جا رہا تمہاری داد آتی رہے کیا قاسم نے حملہ باد میں دیکھئے سب سے بڑی ٹریلزی یہ ہے میں بہت معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں جس عنوان پہ جشن ہو رہا ہے جب اس عنوان پہ شاعر پڑھ رہا تو آپ توجہ نہیں دے رہے یہ آپ کا فائلت ہے ہم لوگ اپنی جگہ بلکل مضبوط ہے حسن کا ذہن بلکل احمد مختار جیسا ہے جو دل سینے میں ہے وہ حیدر کرار جیسا ہے ذرا دیکھے تو کوئی سلح کی تحریر کے نقطے ہر ایک نقطہ ستم کی راہ میں دیوار جیسا ہے کیا قاسم نے حملہ باد میں پہلے یہ فرمو ہے میں وہ ہوں جس کے بابا کا کلم تنوار جیسا ہے میں قاسم ہوں تمہاری فوج کو تقسیم کر دوں گا بطا نہیں کہوں گے آپ میں قاسم ہوں تمہاری فوج کو تقسیم کر دوں گا کہ میرا وار بھی اپنے چچا کے وار جیسا ہے میں قاسم ہوں تمہاری فوج کو تقسیم کر دوں گا کہ میرا وار بھی اپنے چچا کے وار جیسا ہے نکلتا ہے تو ہر دشمن کا سینہ چیر دیتا ہے بہت سکون سے پڑھتا ہوں یہ شیر اور دیکھتا ہوں کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں نکلتا ہے تو ہر دشمن کا سینہ چیر دیتا ہے میرا آنسو بھی تو مختار کی تلوار جیسا ہے نکلتا ہے سلامت رہی ہے سلامت رہی ہے کیا حفاظت کی ہے ساری نکلتا ہے تو ہر دشمن کا سینہ چیر دیتا ہے میرا آنسو بھی تو مختار کی تلوار جیسا ہے ایک قطع پڑھتا ہوں امام حسن کے حوالے سے اور اپنی قسم کے اکلوتے مسرے ہیں میں اسٹیج سے بھی تھوڑا سا سوجہ چاہتا ہوں خوبصوصی طور پر حدیعہ سماعت کرتا ہوں اس خادصہ طالب اہم کی جانب سے یہ پہلا توفہ ہے اس جشن کا حدیعہ سماعت کرتا ہوں ایک پل میں بھائی نہ آیا بلال کازمی صاحب اواز آ رہی ہے ایک پل میں ظلم کے بہتے قدم کو روکنا دیکھیں ہم لوگ ایک گھنٹہ پڑھنے والے لوگ ہیں دس منٹ میں کام کر رہے ہیں آپ کی پوری توجہ چاہیے اگر ایک لاؤز بھی آپ سلپ کریں گے تو ہمارا گھاٹ آئے ساتھ میں آپ کا بھی ایک پل میں ظلم کے بہتے قدم کو روکنا ایک پل میں ظلم کے بہتے قدم کو روکنا موجزہ تنہا نہیں ہے یہ فقط عباس کا پتہ نہیں کہوں گے آپ ایک پل میں ظلم کے بہتے قدم کو روکنا موجزہ تنہا نہیں ہے یہ فقط عباس کا دشمنوں کے واسطے دونوں ہی ہیں خط شکست دستخط مولا حسن کے اور خط عباس کا دشمنوں کے واسطے دونوں ہی ہیں خط شکست دشمنوں کے واسطے دونوں ہی ہیں خط شکست دستخط مولا حسن کے اور خط عباس کا نوکے قلم کا وار جو تلوار ہو گیا نوکے قلم کا وار جو تلوار ہو گیا دشمن بھی سلوہ کرنے کو تلوار ہو گیا الفاظ کی رسن میں حسن نے جکر لیا الفاظ کی رسن میں حسن نے جکر لیا دشمن علی کا آج گرفتار ہو گیا دشمن علی کا آج گرفتار ہو گیا خط کھیج کر یہ فاظ سے پولا علی کا شیر خط کھیج کر یہ فاظ سے پولا علی کا شیر اس پار بھیج دوں گا جو اس پار ہو گیا خط کھیج کر یہ فاظ سے پولا علی کا شیر خط کھیج کر یہ فاظ سبحان اللہ نرہیدری عجیب قیفیت کا شیر پڑھ دو بہت جلدی پڑھ رہا ہوں یقینی طور پہ بہت جلدی پڑھ رہا ہوں کیونکہ میرے بات پڑھنے والے لوگوں کا ٹائم نہ گھٹے بہت جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں آپ لوگ شائری کی حفاظت کر لیں آپ کا پارڈ ہے کیونکہ اچھا شیر بہرحال اچھا ہوتا ہے آپ اسے محبت سے سن لیتے ہیں تو وہ اور اچھا ہو جاتا ہے نوکے قلم کا بھار جو تلوار ہو گیا دشمن بھی سلو کرنے کو تیار ہو گیا الفاظ کی رسن میں حسن نے جکر لیا دشمن علی کا آج گرفتار ہو گیا خط کھیج کر یہ فاظ سے بولا علی کا شیر اس پار بھیج دوں گا اس پار بھیج دوں گا جو اس پار ہو گیا لگتا ہے دیکھ کر علی اصغر کی مٹھیاں لگتا ہے دیکھ کر علی اصغر کی مٹھیاں پرچب لیے بغیر علمدار ہو گیا لگتا ہے دیکھ کر علی اصغر کی مٹھیاں لگتا ہے دیکھ کر علی اصغر کی مٹھیاں لگتا ہے دیکھ کر علی اصغر کی مٹھیاں پرچب لیے بغیر علمدار ہو گیا زربے شیر کی میدان میں خالی نہ گئی زربے شیر کی میدان میں خالی نہ گئی اس کے رخصار سے پھر فتح کی لالی نہ گئی زرب بیشیر کی میدان میں خالی نہ گئی اس کے رخصار سے پھر فتح کی لالی نہ گئی کیسے سجاد کی تقریر کا دیتے وہ جواب بے زبانی کی ہنسی جن سے سمالی نہ گئی کیسے سجاد کی تقریر کیسے سجاد جیب کیسیت کا شہر کرتا جہاں تک میری آواز پہنچتی حدیث ہوگا شامل ہو جائیے گا شہر میں کیسے سجاد کی تقریر کر دیتے وہ جواب بے زبانی کی ہسی جن سے سمالی نہ گئی خود لگائے تھے جو خیمے وہ ہٹائے خود ہی خود لگائے تھے جو خیمے خود لگائے تھے جو خیمے خود لگائے تھے جو خیمے وہ ہٹائے خود ہی باد سینب کی تھی اب باد سے تعلیل آگئی خود لگائے تھے جو خیمے خود لگائے تھے جو خیمے وہ ہٹائے خود ہی خود لگائے تھے جو خیمے وہ ہٹائے خود ہی بات زینب کی تھی اب پاس سے ٹالی نہ گئی بات زینب کی تھی اب پاس سے ٹالی نہ گئی ایک مطلع دو شیر پڑھتا ہوں آپ سے اجازت چاہتا ہوں میرا وقت مکمل ہو رہا ہے لبے قرآن پہ ہے لیکن ایسا نہ لگے میری بات ختم ہو رہی ہے لگے یہاں سے میری بات شروع ہو رہی ہے لبے قرآن پہ ہے نہجل بلاغہ کون روکے گا لبے قرآن پہ ہے نہجل بلاغہ کون روکے گا بھلا تربار میں عابد کا خطبہ کون روکے گا لبے قرآن پہ ہے نہجل بہت موڑ میں پڑھ رہا ہوں بہت موڑ میں پڑھ رہا ہوں لبے قرآن پہ ہے نہجل بلاغہ کون روکے گا بلاغ دربار میں عابد کا خطبہ کون روکے گا لہو فوجوں کا سوخہ جا رہا تھا اس تصور سے لہو پوجوں کا سوکھا جا رہا تھا اس تصور سے اگر عباس آ جائیں تو حملہ کون روکے گا لہو پوجوں کا سوکھا جا رہا تھا اس تصور سے اگر عباس آ جائیں تو حملہ کون روکے گا عزا خانے سے نکلا ہے جلو سے ماتم سرور عزا خانے سے نکلا ہے جلو سے ماتم سرور اللہ مباس کا آگے ہے رستہ کون روکے گا ادا کانے سے نکلا ہے جلوس ماتم سر میں اللہ مباس کا آگے ہے رستہ کون روکے گا لہو فوجوں کا سوکھا جا رہا تھا اس تصور سے اگر اب باس آ جائیں تو اللہ کون